جس کو اتنا سمجھ میں آجائے بیٹا کچھ کرنے کے لیے آیا ہے اس دنیا میں گروہ سے نام لے پجا کر پاٹھ کر بھٹی کر دھیان کر اور پرکاش تک پہنچا پرکاش کہاں پہ یہ ترکوٹی میں پرکاش ہی پرکاش ہو جائے گا اس پرکاش تک حدر میں پہنچ گیا اور میں سوچوں کہ مجھے مقتی مل گئی مجھے پرماتمہ مل گیا تو یہ غلط ہے میں ایک عوستہ حدر کے یہاں پہنچ گیا اس میں کوئی شندہ بھی نہیں جیو عوستہ سے جہاں میں پہلے آنکھیں بند کرتا تھا اور اندھیرہ دکھائی دیتا تھا اب میں آنکھ بند کرتا ہوں اور میری آنکھوں کے آگے پرکاش ہی پرکاش دکھائی دیتا ہے گروہ کا نورانی چہرہ بھی گھائی دیتا ہے گروہ کا نورانی سروح دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جانا اب تمہاری عوستہ بدل گئی ہے لیکن تم رہے درشتہ کے درشتہ پہلے اندھیرے کو دیکھ رہے تھے اب اجالے کو دیکھنا شروع کر دیا اندھیرہ اور اجالہ یہ دونوں ہی کو ترتب نہیں ہے جس کو ہم نے پنات کرنا تھا اندھیرہ اور اجالہ دونوں جڑھ ہیں اور دونوں کی دواہی دینے والا وہاں بتمان ہے جو کہہ رہا ہے گروہ جی مجھے اندھیرہ دکھائی دے رہا ہے اور بھکتی کرنے کے بعد کہتا ہے گروہ جی مجھے پرکاش دکھائی دے رہا ہے تو دکھڑے دکھانے والی چیز مایا ہے اور جو اسے دیکھ رہا ہے اصلی تتو وہ ہے جو خود کو نہ جاننے کی کارڑ خود کو نہ دیکھنے کی کارڑ کسی اور دکھنے والی چیز کو ستیمان بیٹھا ہے بس اسی کو سمجھنا ہے جو دکھ رہا ہے وہ درش ہے جو دیکھ رہا ہے وہ درشتہ ہے اب اسی درشتہ کو اپنے سرو کو جاننا ہے جب وہ اپنے سرو کو جانے گا تو درشتہ اور درشتہ بھاگ دونوں ختم ہو جائیں گے دونوں ختم ہو جائیں گے تب وہ اپنے نیچ سرو کو جان لے گا پھر اسے کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو تو کرتا تو بھایا مجھ میں رہا نہ ہوں اور جب آبا پرکھا مٹ گیا جت دیکھوں تو تو یعنی اب مجھے نیچ سرو کے علاوہ اس آتم گیان کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دی رہا مجھے یہ سب شریر نہیں دکھ رہے ہیں یہ مجھے آتما دکھ رہے ہیں شریر تو آتما کی وجہ سے چنگ رہا ہے جیسے کٹ پتلی کٹ پتلی کا گھیل ہوتا ہے راجس ہم نہیں ہوتا سمجھا جو اگیانی جیب ہوتے ہیں وہ کٹ پتلی کو دیکھ کے ہسکے رہتے ہیں کہ دیکھو کیسے مٹک مٹک کے ناچ رہی ہے اور جو گیانی جیب ہوتے ہیں وہ اس کٹ پتلی کو چلانے والے کی کلا کو دیکھ کے تعلیم آتا ہے کہ دیکھو کیسے چلا رہا ہے وہ اس کے لیے کٹ پتلی کوئی مہینے نہیں رکھتی کٹ پتلی گر جائے پوٹ جائے تب بھی وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو اس کو چلا رہا ہے وہ تو وہی بیٹھا ہے یہ کٹ پتلی مری ہے رکی ہے وہ جب چاہے چلانے شروع کر دے اسی پرکار آتم گودھ ہو جاتا ہے اور آتم گودھ ہو جانے پر ہی آپ آتم گیانی کہلاتے ہو کفیر صاحب آتم گیانی رہی داز جی آتم گیانی نوان سائب جی آتم گیانی دادو جی بھیکا جی پٹو داز جی گریب داز جی درم داز جی بھیکا صاحب یہ سب آتم گیانی ہیں انہوں نے آتما کی مہیمہ گائی ہے شریروں کو کیول ایک جہیہ ماننا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں گلو کو تمہارے پاس آنا پڑا جان دینے کے لیے اس لیے وہ شریر داند کر کے آیا ہے یہ تو شریر کی جوتی نہیں تھی تو اسی کو سمجھ رہا ہے ہم نے سکتوں کے شریروں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے کب تک کرو گی شریروں کے پیچھے کسی مورتی کی پوڑا کب تک کرو گی کوئی مورتی کو نا ماننے والا آکر مورتی پہ ہدوڑا مار کے سر توڑ کے چلا جائے گا تم تم نہیں پوچھو گی مورتی کو کہو گے گھنڈی تو گئی دوسری مورتی رکھتی اس کو بھی توڑ دیا گھنڈی تو گئی کسی رکھتی اس کو بھی توڑ دیا گھنڈی تو گئی تمہاری پوڑا میں بھگر پڑتا ہی رہے گا کیوں نہ تم اس اکھنڈ آتما کی پوڑا کرو جس کو کوئی کھنڈ ہی نہیں کر سکتا تم سمجھو کہ تم اکھنڈی کے بھگت ہو نہیں تو تم ایسی بھگتی کر رہے ہو جو پر پر کھنڈی تو جائے اسی لئے صاحب نے بولا نام اکھنڈ اور سب کھنڈا سار شبد گلچے پر مندہ نام ہی اکھنڈ ہے لیکن وہ نام نہیں جو تم جپ رہے ہو وہ نام تو کھنڈ ہو جاتا ہے جیسے کسی نے کہا کبیر کبیر جپو تو کابیر راہ پہ نام ختم ہو گیا اب دوبارہ بولنا پڑے گا تو دو ناموں کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ کھنڈت ہو گیا نام اسی برکار کسی نے کہا رام جپو تو راہ مر ماں پہ نام پورا ہو گیا اب دوبارہ راہ سے سٹار کرنا پڑے گا یہ بھی کھنڈت نام ہو گیا اسی نے بولا گیا کہ راہ کا نام راہ نہیں ہے رام کا نام رام ہے تو رام گھنڈ ہو جائے گا اصلی نام کیا ہے رام نام ست ہے اور ست بولے گت ہے رام بولے گت نہیں ہے ست بولے گت ہے کیونکہ ست ہی وہ ہے جو اکھنڈہ بناشی ہے اے ارجن اس دنیا میں دو پرکار کے تطوہ ہیں ایک ست تطوہ ہے ایک اصت تطوہ ہے اصت تطوہ تو ان شریعوں کو جانو جو دنیا بھر کے شریع تمہیں دکھائی دے رہے ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں اور ناش ہو جاتے ہیں لیکن جو اصت کے علاوہ دوسرا تطوہ ہے جسے ست تطوہ کہتے ہیں وہ آتما ہے اس کا کبھی ناش نہیں ہوتا اسی تطوہ کو جاننا ہمارے جیون کا ایک ماتر لکش ہے اگر ہمیں ایسا گروہ مل جائے جو ہمیں آتم گیان دے دے آتم گیان سمجھا دے تو سمجھو سب سے بڑے بھاگ ہمارے ہی ہیں لیکن دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جتنے گروہ آج بیٹے ہوئے ہیں یہ سب کسی نہ کسی گروہ کے شریعوں کے ساتھ یا پھر اپنے شریعوں کے ساتھ ہمیں جوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا اس مورتی کے موں میں بھوک لگا کے آؤ کیا اس مورتی نے کبھی وہ بھوک گرہن کیا کبھی کھایا ہو تو بتا دو چیٹیاں جاتی ہیں اور میں نے کہا کہ کتا موں مار دیتا ہے لٹو لگا دیا کسی مورتی کے موں پہ کتا چاڑ رہا جا کے اس کو نہیں پتا یہ موں ہے کسی کا اس کو یہ پتا ہے پتھر پہ لٹو لگا ہے اور میں نے لٹو کھانا ہے کیونکہ میٹے کے چونکہ تمہارے بھاپ دوڑے ہیں پتھر کے ساتھ کتے کے بھاپ نہیں دوڑے ہیں کسی گلت بہن میں مدر ہے نا کہ وہ گروہ جی ہے جس کو ماتھا ٹیک آیا وہ پتھر ہیں گروہ جی تو وہ تھے جو جیوی تو بیٹھے تھے اور گیان دے رہے تھے وہ تھے گروہ جی ان کو ماتھا ٹیکا تو ٹیکا پتھر کو ماتھا ٹیکنا ماتھا ٹیکنا نہیں ہوتا یہ تو اگیانتہ ہے یہ تو اسطح کی بھی ماتھا ٹیکا ہے کیونکہ یہ شریر ہے جو ستھے کے ساتھ جڑا ہونے پر چلتا پیٹا دکھائی دیتا ہے پتھر تو ستھے سے بھی کہی کچھ نہیں ہے جو موں میں لینے پر بھی بھوزن نہ کھا پائے تو اسی کو سمجھنا ہے اسی کو جاننا ہے اپنے سروب کو جانو اسی رئے کبھیر صاحب نے کہا کہ ہمارا سروب کیا ہے یہ بتانے والا گروہ نہیں مل رہا اور ہمیں شریروں میں انجھانے والے جھوٹے گروہ مل رہے ہیں تو جھوٹے گروہ کی جدی کیا بتا ہی صاحب نے اے جھوٹا گروہ اجگر بنا لکھ چراسی جائے اور ساری سنگت چیٹی بنی توڑ توڑ کے کھائے جو گروہ بنا بیٹھا تو ہے لیکن جیو آتما کی ہانی کر رہا ہے نہ تو خود کو پتا ہے کہ اس کا کیا ضرورب ہے نہ جیو آتما کے صرف کا بود ہے وہ اجگر کی جون میں جانے کے لئے تیار رہے اس کو اجگر بنایا جائے گا یاد رہینا اس بات کو یہ سنتوں کی بانیاں ہیں تو صاحب کیا کر رہے ہیں کہ سچا گروہ کون ہے جو تمہیں تمہارا سروپ پتا دے اور ہمارا سروپ کیا ہے شبد سروپ ہمارا سروپ شبد ہے ہندی پنجابی اندوں کا شبد نہیں ہمارا سروپ اکھنڈ شبد ہے جس کو صاحب نے بولا ہم ہیں شبد اور شبد ہم ماہی ہم سے بھین اور کچھو ناہی شبد نہ بھین سے بھین سے دے ہی اور کہے کبھی ہم شبد سروپ کہ میں سویم شبد ہوں اور تم بھی شبد ہو لیکن تم اپنے آپ کو جان نہیں پا رہے ہو ارے شبد ہمارا تو شبد کا سنمت جا سرک اور جو چاہے نج روپ کو تو شبد ہی لے پرک پرک لے اس شبد کو جو تجھے تیرا گروہ دے رہا ہے کیا تیرے گروہ نے کوئی ہندی پنجابی اردو پارسی کا تو شبد نہیں دے دیا کہ دنگا تس کو رہو نٹرائے رام نام رام وائدو 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 اللہ اللہ کبیر کبیر یہ شبد وہ شبد نہیں ہے یہ تو اندریوں کے دورہ اتھپن شبد ہیں مک اندری سے بولا کان اندری نے سنا لیکن جو اصلی شبد ہے وہ اندری تیت ہے وہ دہا تیت ہے وہ بھاوہ تیت ہے یاڈی پھرے ہے جس کو گئی ڈاسی نے بولا ارے باوری اکھر لیک رام رنگ ہو ری ہو وہ آخر یام ناہی رام رنگ ہو ری ہو کامج کلم کلیس رام رنگ ہو ری ہو